موسیقی گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولپٹس ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم ایچ ایم ڈی ای اپروف گیٹیڈ کمیونٹی ایٹ شاہد نگر ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر 100 فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ 40 فیڈ بیٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آ راستہ ایلیکٹریسٹی اپکا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولپٹس ایل بی نگر اوپل ہیدرباد چلنے والی تیم لفٹیں کار اور بائک پارکے کا ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مقصود جگہ اور سہولت 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکر شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریدداروں کے لیے لیگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بیسائیڈ ڈارو سلام بینک ٹولی چوکی ہیدرباد ہماس نے کہا اسرائیل نے جنگ بندی تجویز کا پوزیٹیو جواب نہیں دیا مضاہمت کے مطالبے پورے نہیں کیے گئے ماحول بگاڑا جا رہا ہے غازہ سیز فائر کے لیے امریکہ سیکیورٹی کانسل میں قرارداد پیش کرے گا بلنکن نے جدہ میں کیا اعلان ایجپ روانہ بلنکن کی سفارتکاری کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے اسرائیل کو جارہیت بڑھانے کے موقعیں مل رہے ہیں فلسطینی آتھارٹی کا بیان شفہ ہاسپٹل چوتھے دن اسرائیلی فوج کے گھیرے میں کسی بھی حلچل پر گولی چلائی جا رہی ہے چوبیس گھنٹوں میں سو جانبک بھوک اور بیماری سب سے بڑی قاتل بن رہی ہے یونیٹ نیشنز ریفیوجی ایجنسی کا بیان کہا انستانیت کو سیاسی عظم کی ضرورت ہے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے دھاوے چھ فلسطینی جانبک کئی جگہ فوج اور مضاہمت کاروں میں جھانتے ہیں امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل اور نیوکلر پروگرام کی تائید کرنے والے نیٹورک پر لگائی پابندیاں کہاں مدد کرنے والوں کو جواب دے بنائیں گے اس بی آئی نے آخر کار سپریم کورٹ کے حکم پر آدھار سمیت الیکٹورل بانڈز کی تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کو پیش کر دی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کی فیکٹ چیک یونٹ کے نوٹفیکیشن پر لگائی رو کہاں اظہار خیال کی آزادی کا معاملہ ہے ڈیلی ہائی کورٹ نے کیجریوال کو ایڈی کارروائی سے پروٹیکشن دینے سے انکار کر دیا بائیس اپریل کو ہو گیا اگلی سنوائی ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں ہماس کے ایک اہددار نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غازہ جنگ بندی کے لیے اس کی تجویز کا پوزیٹیو جواب نہیں دیا لبنان میں رہنے والے ہماس لیڈر اسمہ حمدان نے ایک پریس کارنفنس سے خطاب کرتے بھی یہ بات کہی خطر کے درحکمت دوہا میں سیس فائر کے لیے بات چیت ہو رہی ہے جس میں ایجیپ اور امریکہ کے اہددار بھی حصہ لے رہے ہیں اسمہ حمدان نے بیروت میں کہا کہ ہماس نے مسائلتکاروں کے مطالبے کا جواب دیا تھا اور لچک کا مظاہرہ کیا تھا لیکن مسائلتکاروں نے ہمیں بتایا کہ ہماس کی تجویزوں پر صحیحونی طاقت کا کیا جواب ہے یہ ایک نیگٹیو جواب تھا اور ہمارے لوگوں اور مضاہمت کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس میں پچھلے سمجھوتوں کی بھی خلاف فرضی کی گئی تھی اسمہ حمدان نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل باتشیت کا ماحول بگاڑ رہا ہے ہماس عودتان نے غازہ جنگ جاری رہنی اور غازہ کی ناکابندی کے لیے مجرم وزیراعظم بنجیم اینٹن بیاہو اور ان کی دہشت گرد کیابنٹ اور خونی حملے کے حامیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور انہیں امریکی سے تو جو بائیڈن کی حکومت سے کہا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرے اور مالی مدد بند کرے انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کی قربانی ان کی بہادری طاقت اور صورتحال سے نمٹنے کہ ان کی صلاحیت کا بھی بھی نازی دشمن اور فاشست حکومت کو غازہ میں کامیاب ہونے نہیں دے گی امریکہ نے غازہ سیس پائر کے لیے یو این سیکیوٹی کاؤنسل میں پیش کی جانے والی ایک قرارداد کو سامنے لایا ہے انہوں نے میڈلیس کا دورہ کرتے ہوئے اس قرارداد کی بات کی اسرائیل کے کٹر ہمیں امریکہ نے کئی بار سیکیوٹی کاؤنسل میں پچھلے چھ مہینوں کے دوران جنگ بندی کے قراردادوں کو ویٹو کیا ہے لیکن حالیہ دنوں میں واشنگٹن نے اپنے اتحادی اسرائیل پر دباؤ بڑھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ زور دے رہا ہے کہ ہمارس فوری ہوسٹیجز کو چھوڑے جنہیں سات اکٹوبر کے حملوں کے دوران پکڑا گیا تھا بلنکن نے جہدہ میں سعودی قرارد پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم ایک قرارداد لا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس قرارداد کو سب کی تائید حاصل ہوگی بلنکن نے سعودی وزر خواجہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات کی اس کے بعد وہ ایجپٹ روانہ ہوئے جہاں وہ غازہ سیس فائر پر بات چیت کر سکتے ہیں غازہ جنگ بندی شروع ہنے کے بعد سے بلنکن کا میڈلیسٹ میں یہ چھٹوان دورہ ہے فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا کہ بلنکن کی سفارتکاری کی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس کے بجائے اسرائیل کی ہمارے لوگوں کے خلاف جاریت بڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت سفارتکاری کی کوششوں کی ناکامی کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور فلسطینی عوام کے خلاف جاریت جاری رکھ رہی ہے اسرائیلی وزیراعظم بنجمی نتنیاہو نے یہ بات دوہر آئی ہے کہ اسرائیل حماس کو شکل دینے تک جنگ لڑتا رہے گا انہوں نے امریکہ کے رپبلکن سینیٹر سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہیں امریکہ میں آج کل اسرائیل خاص طور پر نتنیاہو کے خلاف جذبات بڑھتے جا رہے ہیں سینیٹ کے میجارٹی لیڈر چیک شمر نے کہا ہے کہ اسرائیل میں نئے الیکشنز کرانا چاہیے اور اس بات کو یعنی اس تجویز کو تعاید بھی مل رہی ہے اسرائیل کے سابق وزیر آزم اہود اولمٹ نے بھی چیک شمر کے بیان کی تعاید کی غازم میں اسرائیل کے حملوں میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریباً سو فلسطینی جانبہق ہوئے اور بیانوے زخمی ہوئے اس کے ساتھ ہی ساتھ اکٹوبر کے بعد سے غازم میں جانبہق فلسطینیوں کی تعداد بتیس ہزار کو پارک کر گئی ہے ایک رپورٹ میں کہا گئے کہ اسرائیلی فوج نے اب بھی شفاہ ہسپیٹل کی ناکابندی کر رکھی ہے اس آپریشن میں اب تک سو فلسطینی جانبہق ہوئے اور ہسپیٹل انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا غازہ جنگ میں جانبہق فلسطینیوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں اسرائیلی فوج نے شفاہ ہسپیٹل کی ایک عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا مسلسل چوتھے دن ہسپیٹل کو گھیرے میں رکھا گیا معلوم ہوا کہ اب بھی اسرائیلی فوج کسی بھی حرکت یا حل چل پر فائرنگ کر رہی ہے ہسپیٹل کا باہر کی دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے ایرانی شفاہ ہسپیٹل پر حملے کے لئے اسرائیل کی مضمت کی ہے ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمہ ناصرک کنانی نے کہا کہ پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے 167 دن سے غازہ میں بربریت کی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل فورمز ہاتھ اور مو باندھ کر کھڑے ہیں ترجمہ نے کہا کہ شفاہ ہسپیٹل کا تازہ واقعہ بربریت کی ایک نئی سطح ہے انہوں نے نشان دہی کی کہ شفاہ ہسپیٹل کی ایک عمارت کو تباہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ تاریخ میں اس غیر ذمہ دارانہ بربریت کو بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں رہیں گے یناٹیڈ نیشنز کے ایک ادارے نے کہا کہ غازہ کی ناکبندی بھوک اور بیماری اب غازہ میں سب سے بڑی قاتل بن رہی ہے یناٹیڈ نیشنز کی ریلیس ان ورکس ایجنسی کے چیف فلیپ لازارینی نے ایکس پر یہ بات کہیں انہوں نے کہا کہ بھوک اور بیماری غازہ میں سب سے بڑی قاتل بن جائیں گے انہوں نے کہا کہ اب پہلے سے کہیں زیادہ انسانیت کو سیاسی عظم کی ضرورت ہے اسرائیلی فوج نے جمعیرات کو مغربی کنارے میں الگ الگ دھاووں کے دوران چھے فلسطینیوں کا حلاق کر دیا چار فلسطینی نور شمس کیمپ میں جام بھاک ہوئے ان میں دو کے گھروں پر ڈرون حملے کیے گئے وزارت سہت نے یہ بات بتایا اس کیمپ میں تقریباً آٹھ گھنٹے تک جھڑپ ہوتی رہی ہے فلسطینی میڈیا میں مرنے والے فلسطینیوں کی پہچان کی گئی اس کے علاوہ الخلیل یا حبرون کے قریب ایک بزرگ فلسطینی جام بھاک ہوئے اسرائیلی فوج نے بتایا کہ چاکو سے حملے کی کوشش کے دوران اس بزرگ فلسطینی کو گولی ماری گئی اس کے علاوہ ایک ریفیوجی کیمپ عمالی میں بھی دھاوہ کیا گیا جہاں پر ایک اٹھارہ سالہ فلسطینی جام بھاک ہوا جس کے سر پر گولی ماری گئی اس دوران اسرائیلی فوج نے کئی فلسطینی گھروں کو گرا دیا اور انفرسٹرکچر کو تباہ کیا ایسی کاروائیوں میں بلڈوزر استعمال کیے گئے مغربی کنارے کے کئی مقامات پر فلسطینی مزائمتکاروں نے اسرائیلی سپاہیوں پر حملے بھی کیے مسجد اقصام پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینی نمازیں پڑھ رہے ہیں تقریباً تیس ہزار مسلمانوں نے تراوی کی نماز ادا کی اور ایک دہا مکمل کیا اسرائیلی فوج نے کئی جگہ پابندیاں لگائی لیکن پابندیوں کے باوجود بڑی تعداد میں مسلمان اقصہ پہنچ رہے ہیں ایک کو امریکہ نے ایران کے بیلسٹک مزائل پروگرام ڈیفنس پروگرام اور نیوکلی پروگرام کی تائید کرنے والے نیٹورکس پر نئی پابندیاں لگائی ہیں انڈر سیکریٹری ٹریجری ڈپارٹمنٹ برین نیلسن نے یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اس نیٹورک کو روکنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کرے گا اور ان ملکوں کو جواب بے بنائے گا جنہوں نے ایران کے ڈرونز اور میزائلز کو پھیلانے میں کسی بھی طرح سے مدد دی ہے پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت نے ملک کے تازہ حالات پر غور کے لیے ایک میٹنگ کی اس موقع پر آرمی چیف جنرل آسم منیر نے وزیراعظم شہباز شریف کو ان کے حالیہ سعودی دورے اور دوسرے مسائل پر بریفنگ دی یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرص کے بارے میں باتچیت اہم مرحلے میں ہیں ملک میں دہشتگرد حملے بڑھ گئے ہیں افغانستان کے ساتھ سارت پر تناؤ ہیں اس موقع پر شہباز شریف نے پاکستان سعودی تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا ایک دن پہلے گوادر پورٹ اتھاریٹی پر دہشتگرد حملہ ہوا تھا اس حملے کے لیے بلوچ لیبریشن آرمی نے ذمہ داری قبول کی لیکن حملے کو ناکام بنا دیا گیا اور تمام آٹھ حملہ آوروں کو ڈھیر کر دیا گیا بلوچ علیدی کی پسند تنظیم بلوچستان صوبے میں چائنہ کی سرمایہ کاری اور پاکستان اور چائنہ کی جوائنٹ پروجیکٹ کی مخالفت کر رہی ہے مخالفت کر رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس صوبے کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے یورپی یونین کے لیڈرز کے ایک میٹنگ میں یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال پر غور کیا گیا ان ملکوں نے ریشیا کے خلاف پابندیوں کے بارے میں بھی غور کیا یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب پٹین حال ہی میں ہونے والے الیکشنز میں پانچویں بار صدر بن گئے ہیں مغربی ملکوں نے ان الیکشنز کی شفافیت پر سوال اٹھائی ہیں اس دوران ریشیا نے یوکرین کے درحکمت کیف پر اندھدن حملے کیے ان حملوں میں کم سے کم تیرہ لوگ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے ان حملوں میں کئی امارتوں کو نقصان پہنچا لورتے ہیں انڈیا سٹیٹ بانک اف انڈیا ایس بی آئی نے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کو آدھار نمبرز کے ساتھ الیکٹرال بانڈز کی تمام تفصیلات پیش کر دیں سپریم کورٹ نے اٹھارہ مارچ کو ایس بی آئی سے کہا تھا کہ وہ الیکٹرال بانڈز کی تمام تفصیلات بتائے اب بانڈز کے خریدار رقم بانڈ کا نمبر بانڈ کو کیش کرنے والی پارٹی کے نام آدھار سب سامنے آ گئے ہیں اس سے پہلے صورتحال صاف نہیں تھی ایس بی آئی نے اس سے پہلے خریداروں اور رقم اور پارٹیوں کی تفصیلات الگ الگ بھی تھی بینک کی چیئرمین نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اب ان کے پاس کوئی اور تفصیل نہیں ہے مرکزی حکومت کی طرف سے پریس انفرمیشن بیورو کی نگرانی میں فیک نیوز کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے فیکٹ چیک یونٹ بنایا جانے کے ایک دن بعد سپریم کورٹ نے اس نوٹفیکشن پر روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے حکومت کے اس قدم کو بومبے ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی یعنی جو ریلیف تھی اسے برخواست کر دیا چیف جسٹس ڈی وائی چندرچور جسٹس جے بی پاردی والا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے کہا کہ اس معاملے کا تعلق اظہار خیال کی آزادی سے ہے سٹینڈ اپ کومیڈین کنال کامرا اور ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے بومبے ہائی کورٹ پہنچتے ہوئے یہ ہدایت دینے کی خواہش کی تھی کہ مرکزی حکومت کو فیکٹ چیک یونٹ بنانے سے روکا جائے کامرا نے نئے آئیٹی قائدوں کو بھی چیلنج کیا اور کہا کہ ان سے ایک سیاسی تنزنگار کی حیثیت سے ان کے کام کا حق متاثر ہو رہا ہے انہوں نے یہ بھی ڈر ظاہر کیا کہ اگر فیکٹ چیک یونٹ کام کرنا شروع کر دے گی تو سوشل میڈیا تک وہ اپنی پہنچ سے محروم ہو جائیں گے ڈیلی ہائی کورٹ نے چیف فنسٹر ارون کیج ریوال کو ایک سائز پالیسی سے متعلق مانی لانڈرنگ کیس میں کسی بھی کارروائی سے پروٹیکشن دینے سے انکار کر دیا ہے جسٹس سوریش کمار اور جسٹس منو جین کی بنچ نے عام آدمی پارٹی لیڈر کی درخواست پر بائیس اپریل کو سنوائی مقرر کی جہاں پر سمنز کے خلاف ان کی درخواست پیش ہوئی ہے بنچ نے کہا کہ ہم نے دونوں فریقوں کو سنا ہے اور ہم اس مرحلے پر کوئی پروٹیکشن دینا نہیں چاہتے کیج ریوال نے اب تک انفوسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ کی کئی سمنز کو نظر انداز کیا ہے نویں سمنز کے بعد وہ عدالت پہنچے انفوسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ کیج ریوال کو حاضری کے لیے پابند کیا جائے عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت لوگ صبح الیکشن سے پہلے کیج ریوال کو مہم چلانے سے روکنا چاہتی ہے اسی لئے انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے اتر پردیش پولیس نے بدائیون ڈبل مورٹر کیس کے دوسرے ملزم جاوید کو بریلی سے گرفتار کر لیا ہے جاوید منگل کی شام دو بچوں کے قتل کے بعد سے فرار تھا اس کے بھائی اور اصل ملزم ساجد کو اس واقعے کے دو گھنٹے بعد ہی پولیس انکانٹر میں مار دیا گیا تھا جاوید کو بریلی میں گرفتار کیا گیا جاوید کو پوچھتاج کے لیے بدائیوں لایا گیا ساجد اور جاوید اس علاقے میں نائی کی دکان چلاتے تھے ساجد نے تین بھائیوں جن کی عمر آٹھ دس اور بارہ سال تھی انہیں پر چاکو سے حملہ کیا تھا ان کے ہی گھر میں ان میں سے دو بچوں کی موت ہو گئی ہے اور ایک بچہ بری طرح زخمی ہے اور ہاسپیٹل میں اس کا علاج چل رہا ہے اس دوران ساجد کے گھر والوں نے بتایا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور وہ سخت سزا کا حق دار تھا نیو یارک میں انڈین کاؤنسل جنرل پچیس سالہ ہیدربادی سٹوڈنٹ کا پتہ لگانے کے لیے امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے عدداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اس انڈین سٹوڈنٹ محمد عبدالعرفات کا تعلق حیدرباد کے ناچارم سے ہے وہ اس مہینے کے شروع سے لا پتہ ہیں وہ پچھلے سال میں میں کلیولینڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنے کے لیے امریکہ پہنچے تھے ان کے والد محمد سلیم نے بتایا کہ عرفات نے آخری مرتبہ سات مارچ کو بات چیت کی اس کے بعد سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور ان کا موبائل فون بند ہے نیو یارک میں انڈین کاؤنسلیٹ نے ایکس پر بتایا کہ عرفات کے خاندان اور امریکی عدداروں کے ساتھ وہ ربط میں ہیں عرفات کے والد محمد سلیم کو ایک فون کال آیا اور ان سے بارہ سو ڈالر کی رقم کا مطالبہ کیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ اگر پیسہ نہیں دیا گیا تو عرفات کے گردے بیج دیے جائیں گے عرفات کا خاندان ابھی سکتے میں ہیں انہوں نے مرکز حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے بیٹے کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کیلئے قدم اٹھائے اس سلسلے میں وزیر خارج ایس جے شنکر کو بھی ایک خط لکھا گیا ہے حالی عرصے میں امریکہ میں انڈین سٹوڈنس پر حملوں کے کئی واقعات پیش آئے ہیں ایسے واقعات میں دوہزار چوبیس میں اب تک نو لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈلائنز دنیا میں سے ایک بار ہوگی گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم ایچ ایم ڈی اے اپروف گیٹیڈ کمیونٹی ایٹ شادنگر ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر 100 فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ 40 فیڈ بی ٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آ راستہ ایلیکٹریسٹی رین ایج واتر ٹینک 24-7 سیکیوریٹی بانک لون اپروف پروجیک آپ کا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپیٹیز انفرڈیولیمپٹس ایل بی نگر اوپل ہیدرباد ریگل فلیٹس اینڈ ہمارٹمنٹس ازان انٹرنیشنل سکول کے قریب موڈن فلیٹ کے خواہش مند اور خریدداروں کے لیے ایک سنہری موقع صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پییمنٹ کیجئے بقایہ 18 مہینوں میں 5 اکسات میں ادا کیجئے تیرہ سو بیس ایس ایف ٹی پر مشتمل ایمنٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ جس میں 24-7 چلنے والی تین لفٹیں کار اور بائک پارکے گا ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مقصود جگہ اور سہولت 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکر شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریدداروں کے لیے لیگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس حماس نے کہا اسرائیل نے جنگ بندی تدویز کا پوزیٹیو جواب نہیں دیا مضاحمت کے مطالبے پورے نہیں کیے گئے ماحول بگاڑا جا رہا ہے غازہ سیز فائر کے لیے امریکہ سیکیورٹی کانسل میں قراردار پیش کرے گا بلنکن نے جدہ میں کیا اعلان ایجپ روانہ بلنکن کی سفارتکاری کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے اسرائیل کو جارہیت بڑھانے کے موقعیں مل رہے ہیں فلسطینی ایٹھارٹی کا بیان شفہ ہاسپٹل چوتھے دن اسرائیلی فوج کے گھیرے میں کسی بھی حلچل پر گولی چلائی جا رہی ہے چوبیس گھنٹوں میں سو جانبک بھوک اور بیماری سب سے بڑی قاتل بن رہی ہے یونیٹڈ نیشنز ریفیوجی ایجنسی کا بیان کہا انستانیت کو سیاسی عظم کی ضرورت ہے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے دھاوے چھے فلسطینی جانبک کئی جگہ فوج اور مضاہمت کاروں میں جھانتے ہیں امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل اور نیوکلی پروگرام کی تائید کرنے والے نیٹ ورک پر لگائی پابندیاں کہاں مدد کرنے والوں کو جواب بے بنائیں گے اس بی آئی نے آخر کار سپریم کورٹ کے حکوم پر آدھار سمیت الیکٹورل بانڈز کی تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کو پیش کر دی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کی فیکٹ چیک یونٹ کے نوٹفیکیشن پر لگائی رو کہاں اظہار خیال کی آزادی کا معاملہ ہے دیلی ہائی کورٹ نے کیجری وال کو ایڈی کارروائی سے پروٹیکشن دینے سے انکار کر دیا بایس اپریل کو ہو گیا بلی سن بھائی گیتی اچھکی خبیل کے دیول افراشت کو دن اجازت اور حبیقت پر خیال اللہ حافظ موسیقی